نمشکار میں ہوں چندرپان سنگھ بھدوریا اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی لائیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنچہ چناؤ کی جی ہاں کچھ اپ ڈیٹ میرے پاس ہے جس طریقے کی سمبھاؤنا ہے اور کچھ جانکاریاں اس ویڈیو کے جرے میں ان لوگوں کو دوں گا جو لگاتار مجھے فون بھی کر رہے ہیں ووٹس اپ پر بھی پوچھ رہے ہیں کچھ نئے سوال کر رہے ہیں اس لئے میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کر سب کچھ بتا دوں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشن ملتے رہے ہیں دیکھیں چناؤ کو لے کر دو خبریں ہیں کہ تین مارچ وہ تاریخ ہے جب مداتا سوچی کا پرکارشن ہونے جا رہا ہے اور دونوں کی یعنی کی نگری نکائے چناؤ کے لیے بھی اور پنچہ چناؤ کے لیے بھی پنچہ چناؤ تین اس طریقے ہوں گے پنچہ چناؤ جنپت پنچہ چناؤ اور جلا پنچہ چناؤ اس کے لیے بھی مداتا سوچی کا پرکارشن تین تاریخ کو ہی ہے اسی سوچی کو پنچہ چناؤ اور نگری نکائے دونوں کے لیے وید مانا جائے گا یہ چیز آپ کلیر کر لیجئے جس کو دعوے اپتی پرستود کرنا ہے اس کو آٹھ سے پندرہ فروری کے بیچ کا سمائے ہے کسی کا نام جڑوانا ہے گرلت یا فرجی نام میں ہٹوانا ہے تو وہ دعوے اپتی اپنے بی اے لو اور تحسل دار یا ریٹرننگ ادھکاری سے مل کر پیش کر سکتے ہیں سبوتوں کے ساتھ بعد میں مت کہیے گا کہ بتایا نہیں ٹھیک ہے تین مارچ کو یہ پرکارشن ہو جائے گا اور چار سے چھے مارچ کے بیچ میں یا سات مارچ کے بیچ میں چار پانچ چھے سات چار دن کے بھی تر ایک پریس کانفرنس ہوگی اور اس میں اعلان ہو جائے گا چناؤں کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے چناؤں کا اعلان ہوگا پہلے ہوں گے نگر نگری نکائج جہاں یعنی کہ نگر نگم نگر پالی کا اور نگر پرشدوں کے چار سو سے زیادہ یہ پرشدیں ہیں ان کے چناؤں ہوں گے یہ دو چناؤں میں ہوں گے اور پہلے یہ ہوں گے اس کا اندازہ اس لئے لگایا جائے سکتا ہے کہ ابھی سہری چہتروں میں ای وی ایم بھلوائی جا رہی ہیں گرامین علاقوں سے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پنچہ چناؤں پہلے ہوتے تو سہری علاقوں سے گاؤں میں جاتی تو یہ ایک سپسٹ ہو گیا ہے کہ سہری چناؤں پہلے ہوں گے کل دیکھئے کاملنات بھی کانگریس کی اور سے اندور میں بیٹھک کر رہے ہیں بوپال میں بیٹھک کر رہے ہیں نگر نکائج کی ان کی پوری تیاری ہے اس کا مطلب ہے سنکے صاف ہے کانگ بی جے پی کی اور سے کیمپیننگ کی پوری رنیتی بنا رہے ہیں یعنی پنچہ چناؤں پر ابھی دونوں پارٹیوں کا دھیان نہیں ہے تو نگری چناؤں پہلے ہوں گے دو چرنوں میں ہوں گے اور آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ بیس سے بیس مارچ سے لے کر باویس مارچ سے لے کر مان لیجئے گھوشنا ہوتی ہے پانچ یا چھے مارچ کو تو آپ مان لیجئے کہ پچیس مارچ سے لے کر یا تو انتیم سپتہ جو ہے مارچ کا ہے اس میں فرسٹ فیس کی ووٹنگ ہو جائے گی تیہے ووٹنگ ہو جائے گی اور اگر تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر اپریل کے فرسٹ ویگ میں آ جائے گا اور اپریل کے فرسٹ ویگ کے آس پاس یا دس بارہ اپریل کے آس پاس دوسرے دور کی ووٹنگ بھی ہو جائے گی تو یہ تو ہو گیا نگر پالی کا نگر نگم چناؤں اب آپ نے سنا ہوگا کہ ادھر بورڈ کی اگزام بھی گوشت ہو گئی ہیں پرکشائیں گوشت ہو گئی ہیں تو آپ لوگ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہے کہ پرکشائیں ہوں گی تو پھر یہ پنچہ چناؤں کیسے ہوں گے تو بھئیہ اٹھارہ مئی کو یہ ساری پرکشائیں سمحبت ہو جائیں گی اب اٹھارہ مئی کے بعد بارش آنے میں آپ سوچیں گے پھر بارش آ جائے گی تو اٹھارہ مئی کے بعد مدبردیش میں مانسون آنے میں وقت لگتا ہے جون میں بھی قریب قریب بارہ تیرہ جون کے بعد ہی مانسون آتا ہے کہیں پہ پندرہ بیس جون کے بعد میں آتا ہے تو اٹھارہ جون سے لے کر مجھے لگتا ہے دس جون سرکشت ہے کیمپیننگ کے لیے چناؤں کے لیے ووٹنگ کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ دو یا تین چرنوں میں پنچہ چناؤں بھی اٹھارہ مئی کے بعد سے لے کر دس جون کے بیچ میں سمبھو ہے لیکن نبھے پرتیسط سمبھونا ہی ہے دس پرتیسط ایک گنجائش اور مجھے دکھائی دیتی ہے جیسا کی میری افسر سے بات ہوئی مان لیجئے یہ کسان اندلن چلتا رہا کھچ گیا یا اور زیادہ اگریسی ہو گیا سرکار کو لگا کہ یہ معاملہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہے تو پھر آپ تیار مانیے کہ پھر بارش آگئی تو پھر یہ پھر آپ دیوالی پہ مانیے گا لیکن اس کی سمبھونا ہے دس پرتیسط ہے نبھے پرتیسط مجھے لگتا ہے اٹھارہ مئی سے دس جون کے بیچ ہو جائیں گے لیکن دس پرتیسط گنجائش رکھ کے چلیے گا کیونکہ سرکار کیا سوچ رہی ہے مجھے نہیں پتا نہ آپ کو پتا ہے یہ سرکار کے من کی بات ہے اور یہ تیہ کرے گا حالاتوں پر کسان اندلن کی پریشتیتیوں پر اب پتا نہیں سرکار کو یہ کیوں لگتا ہے کہ بھئیہ میرے وارڈ میں اگر مجھے پنچے سرپن چننا ہے تو میں لوکل ویکتی کو دیکھوں گا پارٹی دھوڑی دیکھوں گا وہ اس کے لوکل ریلیشن کیا ہے اس کی چھمتہ کیا ہے اس میں کہاں کسان اندلن آ گیا پر پتا نہیں کیوں سوچا جا رہا ہے کچھ افسر بھرمید کر رہے ہیں سرکاروں کو ایسے افسروں پر کاروائی کی ضرورت ہے کیونکہ پنچائتوں میں جلا پنچائتوں میں آپ تو راجی سبا جیسا کام کر دیئے چھ سال کی راجی سبا کا سانسط کا کارکال ہوتا ہے آپ نے چھ سال دے دیئے اور جن کو جانا ہے پت سے ان میں سے جدت سرپن جن کو دوبارہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب ہم لوڈ کے نہیں آئیں گے جیت نہیں سکتے وہ تو پھر بلکل ایسا سوپڑا ساپ کر رہے ہیں پنچائت کا کہ پھر پوچھے مت جنتہ پریشان ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے پرساسن بلکل مون سادے ہوئے ہیں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو اگر ایسا ہو گیا دس فیزدی کے رینج میں چناؤں بڑھ گئے تو پھر سرکار کو پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ اب سرپنچوں کی جگہ چارج کسی کسی ادھیکاری کو دے دینا چاہیے پنچائت انسپیکٹر کو دے دیا جنپس سیو کو دے دیا کسی دوسرے ادھیکاری کو دے دیا کیونکہ یہ جو عطی ہو رہی ہے اس کے خلاف جناکرو سے گاؤں میں خط بدہ رہا ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن لوگ گسے میں خط بدہ رہا ہے انتظار کر رہے ہیں لیکن اب پھر اگر بڑھایا تو پھر گھڑا پھوٹ سکتا ہے یہ سرکار کو بھی سوچنا پڑے گا لیکن پھر بھی مجھے امید ہے نبی پرتیسے چانس کی اٹھارہ مئی سے دہزون کی بیچ میں دو چرنوں میں پنچائت چناؤں کنڈیکٹ کروا لیے جائیں گے اب جو سوال میرے پاس آ رہے تھے اس پر بتا دیتا ہوں کئی لوگ مجھے فون کر رہے تھے کہ ایسا نیم لاغو کر دیا گیا ہے کہ نہیں پانچیوں آٹھوی دسوی باس ہونا چاہیے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ بھئی ایسا کوئی نیم نہیں ہے اگر آپ انپڑ ہیں تب بھی آپ سرپنچ کیلئے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ ایم ٹیک بی ٹیک ایم ای بی ایڈ آپ پی ایس ڈی کیے ہوئے ہوں ڈاکٹر ایڈ کی ڈگری ہے تب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ایٹ ہے نا تو بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے پڑھائی ضروری نہیں ہے کیونکہ جنتہ چنتی ہے تو اس میں جنتہ کو ادھکار ہے آپ کے سکھا کا کوئی رول نہیں ہے یہ آپ سپسٹ کر لیں دوسرا کئے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آرکھن پھر سے ہوگا بلکل نہیں ہوگا نوٹ کر لیجئے جو آرکھن ہو چکا ہے اس کو بدلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے صرف اس لیے بدل دیا جائے کہ صاحب ایک سال ہو گیا تو ایک سال میں وہاں جمین پہ کیا بدل گیا وہ تو کاغچ پہ ہوا ہے نا آرکھن تو کاغچ پہ ہوا ہے بھی اور آنے والے چناؤں کے لیے ہوا ہے تو چناؤں تو آنے دو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آرکھن نہیں بدلے گا میں اتھارٹی نہیں ہوں لیکن آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں اب آپ اتنے میں سمجھ جائیے جو لوگ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ آرکھن میں بدلاؤ ہوگا تو نہیں ہوگا جو افسوروں نے مجھے بتایا وہ یہ ہے میں اپنی اور سے نہیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو مہتپور جانکاری موٹی موٹی میں نے آپ کو بتا دی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تب بھی آپ کمنٹ باکس میں سوال رکھیں اس کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دمائیں تاکہ اسی طریقے کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں